موسیقی 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 جس طرح کسی کے ہم چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم وہاں رک جاتے ہیں اور اپنی نظریں کئی اور نہیں کرتے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس طرح جوڑ لینا کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے تو یہ سنت عمل ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سنت کو پورا کرنے کی ہمیں حمد اور توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں بلکل حافظ نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اعتقاف کی دین میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اعتقاف ان عبادات میں سے ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بھی پہلے جو عبادات چلی آ رہی تھی ان میں اعتقاف ان کا حصہ تھا اللہ تعالی نے ہمارے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمالی تو کہا کہ انتہیرہ بیتیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں آپ دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائی علیہ السلام لِتَّاعِفِينَ وَلَاَقِفِينَ تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتقاف فرمایا ہے اس اعتقاف میں وہ جو مقصود ہے لیلت القدر کو تلاش کرنا اب اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو لیلت القدر کی رات مل جاتی ہے جو کہ تاک راتوں میں سے کسی ایک میں آئے گی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فلان رات کو وہ رات ہے لیلت القدر یہ صحیح نہیں ہے وہ تاک راتی ہے وہ 21, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے اور 29 ہے تو جس شخص کو وہ مل جاتی ہے لیلت القدر جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ والی رات تو فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی اتنی بڑی فضیلت کہ ایورج یہ 83 سال بنتے ہیں اگر کوئی شخص ایک رات کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت جتنا ثواب حاصل کر لے تو اس سے بڑی فضیلت اس شخص کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے یعنی انسان ہے نا وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے انسانوں کے درمیان رہتا ہے اس نے کاروبار بھی کرنا ہے لین دین بھی کرنا ہے وہ بحیثیت باپ بھی زندگی گزار رہا ہے بحیثیت خامد بھی بحیثیت استاد بھی ایز ای بزنس مین بھی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بھی ایک شہری کی حیثیت سے بھی تو کہیں نہ کہیں اس سے حقوق تلفی ہو جاتی ہے صغیرہ گناہ ہو جاتی ہیں قبیرہ گناہ ہو جاتی ہیں وہ کاروبار میں کسی سے جھوٹ بول لیتا ہے کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے کسی سے فراد کر لیتا ہے تو ہمیں اگر ہماری ایوریج لائف اگر اتنی ہو بھی تو ہم اتنا سواب حاصل نہیں کر پاتے جتنا ایک رات کے عبادت سے ہم حاصل کر پائیں گے اور دوسری فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ انسان جب اتقاف بیٹھ جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ خالصتا یکسوی کے ساتھ بلکل یکسو ہو کر وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے وہ پاک جگہ ہے اس سے کوئی فیزیکلی گناہ تو ہو نہیں سکتا ہے اب رہی بات کہ زبان سے گناہ وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتقاف بیٹھا بھی زبان سے جھوٹ بول دے کوئی ایسا کام کر لے لیکن جب وہ اتقاف بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے اتقاف کے بیٹھنے کا وہ اس مقصد کو جب مدنظر رکھتا ہے وہ تحجد گزار ہو جاتا ہے اب اس نے زندگی میں ہو سکتا ہے تحجد نہ پڑی ہو لیکن اس بہانے وہ رزانہ تحجد بھی پڑھ رہا ہے ایک بڑا حصہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر پڑھ رہا ہے قرآن کے احکام سمجھ رہا ہے اور نوافل مسلسل ادا کر رہا ہے تسبیحات پڑھ رہا ہے تو یہ جس قدر ہم عبادات کا ذکر کر رہے ہیں اگر کوئی شخص ایکسٹرا عبادات نہ بھی کرے یہ ساری عبادات تھوڑی تھوڑی بھی کر لے اور اسے وہ والا ثواب دیکھئے ظاہر ہے کہ جب بندہ اتقاف بیٹھا ہے تو اس نے عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے اور اس نے باوضو سونا ہے اور وہ بھی اللہ کے گھر میں سونا ہے تو دیفینٹ اسے ان تاک راتوں میں سے جس رات کو بھی لائلت القدر ہوئی اسے تو ملی جانی ہے نا باہر والے کو ملے یا نہ ملے تو اس کے حصے میں وہ جو فضیلت اور وہ جو عجر و ثواب آئے گا تو اس شخص سے بڑا خوش قسمت اور فضل اور فضیلت والا کون ہو سکتا ہے جسے وہ تاک رات مل گئی ہے اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال پہلے دس دن اتقاف فرمایا اور پھر کہا کہ نہیں مجھے وہ چیز بھول گئی ہے اگلے دس دن بھی اتقاف کیا جائے بیس دن ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھو ترکی خیمہ لگایا وہ تو اس سے باہر سار نکالا کہ نہیں وہ رات مجھ سے پھر خلط ملت ہو گئی ہے مزید دس دن اتقاف فرمایا یعنی ایک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف فرمایا کس لیے وہ لیلت القدر کی تلاش ہوئے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتقاف ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے یعنی اتقاف کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس ان دس دنوں کی عبادت کے نتیجے میں آپ تریاسی سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر پاتے ہیں یہ اس کی فضیلت ہے بالکل درست فرمایا آپ نے تو اس حوالے سے مفتی محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ اتقاف کی شرائط کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے یہ پہلی شرط ہے غیر مسلم پر اتقاف نہیں ہے تو عبادت کا جو اطلاق ہے وہ مسلمانوں پر ہے جس طرح مفتی صاحب نے یہ فضیلت سنائی کہ وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے محتقیف تو یہ اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العزت جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جہاں نوافل کا سواف فرضوں کے برابر اور فرائض کا ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو اس برکت مہینے میں ہم دس دن مسجد میں اعتقاف کرلتے ہیں تو یہ دوسری شرط ہے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مسجد کا حکم ہے اور جو خواتین ہیں ان کے لیے گھروں میں اعتقاف کا حکم ہے اس لیے یہ شرائط میں شامل ہے کہ مسلمان ہو مسجد ہو شرعی حیثیت جہاں جمعہ ہوتا ہو پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو اس مسجد میں اعتقاف کیا جائے یعنی جامعہ مسجد میں اسی طرح بالغ ہو چھوٹے بچوں کو جو ذرا شعور رکھتے ہوں اجازت تو ہے لیکن یہ ہے کہ بالغ ہو ذرا سمجھدار ہو تو وہ اعتقاف پر بیٹھے ہمارے ہاں کیونکہ یہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے تو اس لیے یہ علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں اسی طرح مجنون نہ ہو یعنی کوئی ایسی بیماری میں مبتلاہ نہ ہو جس سے دیوانگی کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسا عذر ہو تو اس لیے مجنون نہ ہو آقل ہو صحیح سلامت ہو یہ ہیں چند شرائط جو اعتقاف کے لیے ہیں مرد حضرات یہی عورتوں کے لیے بھی ہیں لیکن عورتوں کا حکم جو ہے وہ گھروں میں اعتقاف کا ہے صحیح ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا تو انچہ اللہ وقت ہے کہ با دوارا پر ترانسوشن میں حضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسکتہ موسیقی